اسلام علیکم گائز میں ہوں صدرہ خان آج آپ کے لئے زبدست سی ریسپی لے کر آئے ہیں وٹر پلاو کی تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں وٹر پلاو بنانے کیلئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کچھ اس طرح سے یوں ہیں 1 cup میں نے رائس لیے ہیں 2 teaspoon coriander powder 2 teaspoon ginger garlic paste 2 teaspoon salt mix کچھ گرہ مسالہ سے ہیں جس میں 1 teaspoon cumin seeds ہیں ایک بادیاں کا پھول ہے ایک بڑی black cardamom ہے 6 میں نے cloves لیے ہیں اور 6 black papers لیے ہیں 2 tablespoon میں نے دہی لیا ہے میں frozen butter use کر رہی ہوں green piece ایک medium size کی onion ہے اور 3 میں نے green chillies لیے ہیں تو چلیے ہم اپنے onion کو cut کرتے ہیں onion میں نے cut کر لیا ہے یہ مطر ہے almost 1 cup اور یہ میں نے rice soak کر لیا ہے 1 and a half cup مجھے oil چاہیے ہوگا تو چلیے پین میں oil ڈالتے ہیں اور اب اس میں onion ڈال دیتے ہیں اسے fry کریں گے اسے fry کریں گے اس میں تھوڑا سا میں کیومن سے ڈال ریم onion fry کرتے ہوئے اسے ہم نے full golden brown نہیں کرنا ہم پر کچھا ہمیں اس پر ہمارے onion fry ہو چکے ہیں اب اس میں ہم اپنے مطر ڈال دیں گے گرین چلی بھی اس میں ڈال دوں گی میں سینٹر سے کٹ کین گی ہنائیں گے اسے تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈال دوں گی اب اس میں جنگرگارلک پیس ڈال دیں گے اور اسے دو سے تین منٹ تک جنگرگارلک پیس کے ساتھ فرائے کریں گے دو سے تین منٹ ہو چکی ہیں اب اس میں ہم اپنے باقی کی سپائس ڈال دیں گے دو سے تین منٹ ہو چکی ہیں اب اس میں ہم اپنے باقی کی سپائس ڈال دیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں ہم ٹو گلاس ڈالیں گے پانی کا پیس لیے تھے اس لئے ہم اس میں دو گلاس پانی کے ڈالیں گے بھر کے اور اسے ڈھک کر پکنے دیں گے جب تک ہمارے بٹر گل نہ جائے ہمارے بٹر گل گئے اور اس میں ہم رائس ڈال دیں گے رائس ڈالنے کے بعد ہم اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے دوبارہ ڈھک کر پکنے دیں گے ترمیان میں آپ ہلا کے دیکھتے رہیں گے اور ہم اس میں اپنا جو دہی تھا وہ بھی اسٹیج پر اس میں ایڈ کر لیں گے بس آلماس یہ تیار ہونے والے ہیں دہی ایڈ کرنے کی ویزن یہ ہوتی ہے کہ بہت اچھا سا سوٹ سا پیسٹ آ جاتا ہے رائس میں دیکھئے ہمارے جو ہی رائس ہیں یہ بلکل دیار ہو چکے ہیں مزید صرف دو سے تین منٹ کے لیے ہم اسے دم پر رکھیں گے زبدس ہی خوشبو اس وقت گھر میں بہہ کری ہے دیکھئے جی زبدس سا بٹر پلاو تیار ہو چکا ہوا ہے اب ہم اسے ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں یہ بہترین کھانا ہے گرمیوں میں کھانے کے لیے ساتھ سالات یا رائتے کے آپ اسے ساف کیجئے گا اور یہ بچوں کا بہت فیورٹ ہوتا ہے میں نے اس کے ساتھ ایک زیرے سکتا رائتہ بنایا ہے اور جھٹ پٹ سا ایک سالات تیار کیا ہے بہت اچھا بنتا ہے یہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور اس کو میں رائتے اور سرٹ کے ساتھ ساب کر رہی ہوں آپ میری ویڈیو کو ضرور دیکھئے لائک کیجئے گا اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پلیس مجھے کمنٹ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اب تک کے لئے اللہ حافظ نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم ایک نئی ریسیبی کے ساتھ آئیں گے ہم بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ ملکز 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 موسیقی